ڈلی میں چھٹ مہاپرو کی تیاریوں کو لے کر مقیمتی آتیشی نے بڑا اعلان کیا ہے اس بار ڈلی میں چھٹ پوجا کے لیے ایک ہجار سے ادھیک گھاٹ بنایا جوارا ہے اس سے شردھالوں کو ہر جگہ سویدہ جنک طریقے سے پوجا کرنے کی سویدہ ملے گی اور یہ قدم پرونچلی سمودھائے کے تیوہار کو ڈلی میں دھوم دھام سے منانے کی دشاہ میں ایک بڑا پریاس ہے ڈلی میں یمونہ ندی کے اندر پوجا کرنے پر روک ہے جس کارن چھٹ مہاپرو کی سمیت ڈلی میں قرطرم گھاٹ بنایا جاتے ہیں تاکہ لوگ ان گھاٹوں میں پوجا کر سکے اسی کڑی میں ڈلی سرکار نے اس سائل ڈلی میں ہزار سے زیادہ چھٹ گھاٹ نرمان کرنے کا دعویٰ کیا ڈلی کی مکہ منتری آتیشی نے پریس کانفرنس میں جوانکاری دی کہ ڈلی سرکار دوارہ اس بار چھٹ پوجا کے لیے ہزار سے ادھیک قرطرم چھٹ گھاٹوں کا نرمان کیا گیا ہے ایسا ہی ایک گھاٹ ڈلی کے آئی ٹیو سے ہاتھی یمونہ گھاٹ پر بھی ہر سال بنایا جاتا ہے جس میں پوجا کے لیے لگ بک ساری تیاریاں پوری ہو چکی ہے ڈلی میں چھٹ منانے کے لیے دلی سرکار کی طرف سے ہزار سے بھی زیادہ چھٹ گھاٹ نرمان کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے اسی کے تحت یہاں پر ہم موجود ہیں دلی کے آئی ٹیو سے ہاتھی گھاٹ کے پاس جہاں پر ایک قرطرم چھٹ گھاٹ بنایا گیا ہے جس کی تیاریاں لگ بک پوری ہو چکی ہے کیونکہ چھٹ مہاپرب کی شروعات بھی ہو چکی ہے اور آج شام سے یہاں پر چھٹ کی رونک دیکھنے کو ملے گی کیونکہ یہ جو گھاٹ ہے پوری طرح سے تیار کر لیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹینٹس لگائے گئے ہیں یہاں پر لاؤڈ سپیکرز بھی لگائے گئے ہیں لائٹس بھی لگائے گئے ہیں اور ساتھی ساتھ پوجا کرنے کے لیے جو ہے یہاں پر جگہ بھی دی گئی ہے دلی کی مکھے مندری آتی شی نے دعویٰ کیا کہ ہر ایک سے دو کلومیٹر کے دائرے میں شرط دھالوں کو پوجا ستھل ملے گا تاکہ انہیں اپنے توہار کے لیے دور نہ جانا پڑے آتی شی کے انسار دلی میں پہلے ساٹھ چھٹ گھاٹ ہوا کرتے تھے لیکن عام آدمی پارٹی کی سرکار کے بعد پچھلے دس سالوں میں اسے بڑھا کر ہزار گھاٹوں تک پہنچایا گیا آتی شی نے کہا کہ پوروانچل کے بھائی بھینوں کو اب چھٹ پوجا منانے کے لیے دلی سے بھار نہیں جانا پڑے گا ہم چاہتے ہیں کہ سبش ردھالو یہاں پر اپنے توہار کو سرکشت اور سکون کے ساتھ منان سکے چھٹ کا تیوہار ہمارے پوروانچلی بھائیوں اور بہنوں کے لیے سال کا سب سے مہترکون تیوہار ہوتا ہے ایک سمیں ایسا تھا کہ دلی میں رہنے والے دلی میں کام کرنے والے ہمارے پوروانچلی بھائیوں اور بہنوں کو چھٹ کا تیوہار آتے ہی ترینوں میں بسوں میں بھر بھر کے اپنے گاؤں جانا پڑتا تھا چھٹ کا تیوہار منانے کے لیے لیکن مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ پچھلے دس سال میں جب سے دلی میں آم آدمی پارٹی کی سرکار بنی ہے جب سے دلی میں آرون کیجلی والجی مکھے منتری بنی ہے چھٹ کے اس مہا پرو کو بہت دھوم دھام سے دلی میں منایا جاتا ہے آم آدمی پارٹی کی سرکار کے پریاست سے دلی کے پوروانچلی لوگوں کو اب ہر جگہ سوویدہ جنک چھٹ گٹ اپلپ دیں اس بات دلی سرکار دوارہ سبی گھاٹوں پر میڈیکل سوویدھائی پانی اور سرکشہ کے انتظام کیے گئے بڑے گھاٹوں پر ڈاکٹروں اور میڈیکل تیم کی سوویدھا بھی اپلپ کرائی گئے آگے کی یوچنہ میں دلی سرکار نے چھٹ پرف کے افسر پر ساتھ نویمبر کو سارواجینک افکاش گھوشت کیا ہے ویلی سے دوٹل تیوی کے لیے وشال جن کی ریپورٹ